لیکن اس کال میں مہتپون پریورتن ہوئے ہیں اس بات سے سبھی تحاسکار سہمت ہیں اور اسی بدلاؤں کے فلتروپ ہی لوگوں کے جیون میں ساروجنک اور نیجی دو دونوں پرثک خیتروں میں الگ الگ بھومکاؤں کا ایک طریقے سے سریجن ہوا الگ الگ بھومکاؤں کا نرمان ہوا ساروجنک اور نیجی ساروجنک خیتر یا بھومکا کیا دی ہم بات کریں تو اس سے تاجپر ہے سرکار کے کارک خیتر میں یا آپچارک دھرم کے خیتر میں جبکہ نیجی جیونکار تھا پریوار اور اپنے ویکتگر دھرم سے دیکھئے دونوں باتیں بلکل الگ ہیں ایسی سوچ مدھکال میں نہیں تھی یہ تو پنر جاگرن کے کارک میں ہم اس طریقے کا ویکتی کا دو آیامی ویکاس ہم دیکھتے ہیں ایک ساروجنک خیتر میں اور ایک نیجی خیتر میں ساروجنک سے ساروجنک خیتر سے تاجپر ہے سرکار یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے اوپچارک دھرم لیکن نیجی جیون بھی اس کال میں بہت اہم ہو چلا اور اس کا سمبند ہے پریوار سے اس کا سمبند ہے اپنے سوائم کے دھرم سے اسی کے ساتھ ہم ایک اور پریورتن اس کال میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویکتی جو اس کال میں کسی ایک ورگ کام نہیں رہا اب یہ نہیں تھا کہ ہر ویکتی کسی نے کسی ایک ورگ کا صدس سے ہوگا جو تین ورگ تھے سب سے اونچا اچھ ورگ جو دھرمک شرنی کا تھا اس کے بعد ابھیچات ورگ جس میں امیر لوگ تھے تیسرا نمکرشک ورگ اب ایسا ورگی کرنے دھنکہ نہیں دیکھتا اور ویکتی اپنی سوہم کیا پہچان بنا لیا وہ ورگ کے آدھار پہ اب نہیں جانا جانے لگا کلا کار اب اپنے نام سے جانا جانے لگا ورگ کے آدھار پہ نہیں جانے لگا اور یہاں ورگ کارت ہے گلڈ شرینی یہ پنر جاگرن کی ایک بہت بڑی اپلم تھی ہے پنر جاگرن نے جہاں یورپ کو آدھنی کی کرن کی اور بڑھایا یورپ کے وکاس میں جہاں تیورتہ لائی وہیں اس نے ویکتی کے وکاس میں بھی بہت سارے پریورتن دیکھے اور ویکتی کے وکاس کا یہ بہت اہم کال تھا اس کال کی ایک اور بڑی وشیشتہ تھی کہ یورپ بھاشائی آدھار پر اپنی راشتریتہ بنانے لگا بھاشائی آدھار یعنی بھاشا کی مہتہ اب سب سے زیادہ تیورتر ہو گئی بھاشا نے اب سیمائیں کھیچنا شروع کیا پہلے ایک دیش کی سیمہ دوسری دیش سے ماتر اس آدھار پہ کھیچی جاتی تھی کہ وہاں کے راجہ کا شاسن کے ول اس سیمہ تک ہے اس لیے بھاشا ورگ جاتی اس کا اس سے کوئی سمبند نہیں تھا لیکن اس کال میں پنرجاگرن کے کال میں ہم بھاشا کی مہتہ کو دیکھتے ہیں اور بھاشا کے آدھار پر یورپ کے وفن کھیتروں نے اب اپنی پہچان بنانی شروع کر دی پہلے آنشک روپ سے رومن سامراج دوارہ اور بعد میں لیٹن بھاشا ایوام عیسائی دھرم دوارہ جڑا یورپ اب بھاشاؤں کے آدھار پر بٹنے لگا پہلے رومن سامراج تھا پہلے لاتنی بھاشا بولنے والوں کا سامراج تھا ایک بھاشا پہلے عیسائی دھرم سے جلے ہوئے لوگوں کا سامراج مانا جاتا تھا اب یہاں پر دھرم اور انیم بندو پیچھے ہٹ گئے اور بھاشای آدھار پر راجیوں کا ادھائے اس کال کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنگشپ میں ہم یدی پنر جاگرن کے پرناموں کی بات کریں ہم یدی پنر جاگرن کے پرباووں کی بات کریں تو سب سے پہلا پرباو روڑی وادتہ اور اند وشواس کی سماپتی کیوں کیونکہ ہم ترک وادی ہو گئے ہم تارکک سوچ لانے لگے ریز کارن اور پرکارن میں کی دشا میں ہم بات کرنے لگے بودھک جاگریتی آئی اور کسی بھی بات کو چپ چاپ سیکار کرنے کی جو پرمپرہ تھی وہ سماپتی کیونکہ پادری نے کہا ہے یا بزرگ نے کہا ہے یا کسی ادھکاری نے کہا ہے اس لیے آنکھ بند کر کے اسے مان لیا جائے یہ سوچ اب نہیں رہی اب وہ بدھی اور ترک کے آدھار پر اس کو پرک کر اس کی سچائی جان کر پھر پرتکریہ کرنے کی بات مانوں نے اس کال میں شروع کی دوسرا پرباو اس کال کا یا پرنام اس کال کا وہ ہے ماناو وادی درشتی کون کا وکاس اے مموستار اس پورے ادھائے میں ستت روپ سے میں نے ماناو وادی وچار دھارہ کے آنے کا اور اس کے پرباو کا جکر کیا ہے یہ ایک بہت مہتپورن پرباو ہے اس کال کا یونانی اور رومن سہیت کے ادھیان کا پرنام رونانی اور رومن سہیت کے ادھیان سے جو نچوڑ نکلا وہی ماناو وادی وچار دھارہ کوئے روپ میں سامنے آتا ہے اب مانوں کی سمسیا اس کے ادھیان کا کیندر بندو بن گئی اس کا جیون سکھی اور سمرد کیسے ہو اس دشاں میں اب زیادہ پریاس زیادہ سوچ ہونے لگی لیککوں کے سہیت کی بھی بات کریں تو اب اس کا وشہ چارچ یا پوب آدھی نہیں تھا بلکہ مانوں جن سادھارن یہ اس کا کیندر بن گیا پنر جاگرر کے پرنام میں ویکتی واد اور اور مانوں ویکاس یہ ایک مکھے بندو رہا تو یہ دوسرا بہت اہم پرنام اس کال کا پنر جاگرر کا ہم دیکھتے ہیں تیسرا پرنام تھا شکشہ کا پرچار اور پرسار جیسے ہی پرنٹنگ پریس آیا انواد ہوئے تو لیٹن بھاشا جو ایک طریقے سے کٹھن تھی لیٹن بھاشا جو تھوڑی ایک کلاسک بھاشا تھی اس کا ستھان پیچھے ہو گیا اس کی اپیکشہ شروع ہو گئی اور جن سامان نے دوارہ بولی جانے والی بھاشا سے سمبندت ساہت اس بھاشا سے سمبندت شکشہ اس بھاشا سے سمبندت جانکاریوں کا وشتار ہوا پرنام کیا ہوا کہ اس نے شکشہ کے وکاس میں ایک اہم بھومی کا نبھائی اسی کارن تو آنے والے سمیہ میں بھاشا کے آدھار پر یورپ میں نئے راشتوں کا ادہ ہوا راشت بھاشا راشت ساہت جیسی باتیں اپرارم ہوئے اور شکشہ کا وکاس بڑا تیور ہو چلا یہ پنر جاگرن چوتھا پرنام پنر جاگرن کا دھر میں سدھار کا آندولن ترک نے اندوشواس کا ستھان لے لیا پورن سمرپن نے پرشن وچک سوچ کا ستھان لے لیا پورن سمرپن اب ہٹ گیا اور پرشن وچک سوچ سامنے آئے اس آلوچناطمت درشتکون کا پرنام یہ تھا کہ جنتہ کے سامنے پوپ اور چارچ اور اس کی جتنی بھی آنیمت تائیں برائیاں برشتہ چار یہ سب اجاگر ہوئے ودوانوں نے اپنے لیخوں کے مادیم سے بھی پرنٹنگ پریس کے صفدہ کا بھرپور اپیوگ کیا اور یہ جو سب بیکار باتیں سامنے آ رہی تھی دھرم کے نام پر اس کا انہوں نے دور دور تک اسے لوگوں تک پہنچایا اور اب لوگوں کے من میں چارچ کے پرتی جو شردہ تھی وہ اب بالکل قطعی ویسی نہیں رہی اور اسی لیے ویروت دنوں دن بڑھا مارٹن لوسر جیسے لوگ سامنے آئے اور انتتہ رومن کیسولک چرچ اور پوپ کے خلاف جن آکروش بڑھتا جاتا ہے اور دھرم سدھار اندھولن اور پھر اس کے بات پروٹیسٹنٹ دھرم سامنے آتا ہے یہ ایک بہت بڑا پرنام یا پربھاؤ اس کال کا ہے پانچوہ پربھاؤ ہم اتحاس میں دیکھتے ہیں پنر جاگرن کا ہی یہ پربھاؤ تھا کہ جنتہ کے من میں اتحاس کو لکھنے کی اتحاس کو پڑھنے کی ایک نئی روچی پیدا ہوتی ہے مدھکال کے پورو کے کال کا گہن ادھین پرارم ہوتا ہے پورو کے کال کو ریسٹور کرنے کی پنر اسثاپت کرنے کی پنر جیوت کرنے کی ایک نئی لگن سامنے آتی ہے اور اس لیے کیا ہوتا ہے کہ پنر جاگرن کے پہلے گیٹے اور ہونوں کے آکرمن نے پراشین اور مدھکال ان اتحاس کے بیچ میں جو ایک کھائی بنا دی تھی جو اب سماپت ہو گئی وہ کھائی کس روپ میں تھی کیونکہ مدھکال کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری نہیں تھی اور مدھکال کے لوگوں نے اس کے پورو کے کال کی سبھی پورے اتحاس کو انہوں نے نشٹ کر دیا تھا تو اب یہ جو اتحاس کے پرتی نیا اتحاس کے پرتی نیا سمرپن جو پنپا اتحاس کے پرتی جو نئی رچھی جاگی اس کا پرنام یہ ہوا کہ جو گیپ ہے اتحاس میں وہ اب بھرا جا چکا ہے اگلی اپلبدی یا اگلی اگلا پرنام وہ تھا کہ اس کال نے نئے اپنیویشوں کا جن میں دیکھا پنر جاگران کے فلسروپ کیا ہوا نئی نئی کھوجیں ہوئیں نئی کھوجیں ویگیانک شطر کی تو ٹھیک ہیں اس کے علاوہ نئی نئی جمین نئی نئی جگہوں کی کھوج ہوئی جس میں امریکہ کولمبا تھا نئے نئے پردیشوں کی کھوجی امریکہ کی کھوج کولمبس نے کی واسکوڈگاما بھارت پہنچا ایسے ہی میگیلن نے پوری دنیا کی پرکرمہ کی انہوں نے کافی مہتپورن یوگ جان دیا اور اس کا پرنام کیا ہوا ہے انہوں نے نئی نئی جمین کھوجی اور جو یہ جمینوں پر اس دیش کے راجہ کا ایک طریقے سے ادھکار ہوا اور یہی سے اپنیویش واد اپنے آردھنک روپ میں سامنے آتا ہے یہی سے یورپ کے دیش سامراجی وادی وچار دھارہ کو بڑھاتے ہیں پورتگال، سپین، ہالن، انگلین یہ ایسے کچھ دیش تھے جنہوں نے اپنیویش واد کو کافی بڑھاوا دیا اور نئے نئے کھتروں پر اپنا کبجہ بنایا مولتا یہ جو کھتر تھے جس پر یورپی راشتروں نے کبجہ کیا یہ ایشیا کے تھے یا افریقہ کے تھے کیونکہ کھوج کی یاطرہ میں ان کھتروں سے یہاں کے ناوکوں کا کافی گزرنا ہوتا تھا اور اس لیے ویعپار کے مد نظر انہوں نے ان کھتروں کو ہتھی آیا ساتھوہ پرنام یا پربھاؤ پنر جاگرن کا جیساں میں نے بتایا پور میں ہی راشتری راجیوں کا اُدھے یعنی راشتر کا نئے نئے راشتر پہلے جو راشتر کی پرکلپنا تھی وہ سامراج کے روپ میں تھی یا سامنتواد کے روپ میں تھی سامراج سامراج میں کوئی راشتر جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں اور سامراج کسی ایک سامراج کے ایک شیطر کا آدھار نہ بھاشا تھی نہ دھرم تھا نہ کچھ تھا کیول سامراج کی اچھا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھاشائی آدھار پر راجیوں کا اُدھے ہوتا ہے اور سامنتواد کا پتن بھی ایک کارن بنا راشتروں کے اُدھے کا کیونکہ سامنتی جو ستہ تھی جو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانڈ دی تھی پورے دیش کو پورے کھیتر کو وہ اب سماپ تھو گئے سامان جاتی سامان دھرم اور سامان بھاشا سامان جاتی سامان دھرم اور سامان بھاشا اس آدھار پر اب نئے نئے راشتروں کا اُدھے ہوتا ہے نئے نئے راجیوں کا اُدھے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے راجی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ بڑے بڑے راجی جس میں بھاشا دھرم اور ساتھی جاتی پریزاتی سامان ہو ایسے راشتروں کا اُدھے ہوا سامراج سماپت چھوٹے چھوٹے راج سماپت اب اس کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے راجیوں کا جن مہتا ہے اگلا بہت بہت مہتپورن پریورتن ہے مدھیم ورگ کا ادائے ہم نے پڑھا کہ اس پرکار تتکالین سماج تین ورگوں میں ویبھاجت تھا جس میں سروچ شکتشالی ورگ دھارمک ہوا کرتا تھا اس کے بعد بیاپاری ورگ یا ابھیجات ورگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں امیروں کا ورگ اور پھر نمن ورگ جو نردھن گریب مددور لونکہ تھا لیکن اس کال میں ہم دیکھتے ہیں جو دھارمک ورگ ہے اس کی ورچہ ستہ ختم ہوتی ہے کم سے کم اس کی راجنیتک ستہ تو ختم ہوئی جاتی ہے اور ان کا دائرہ پورے سمیں ماترکیول دھارم تک شیمیت ہو جاتا ہے دوسرے شبدوں میں اس کال میں عارتھک گتویدیوں کا بول بالا ہم دیکھتے ہیں چاہے ویابار کے معاملے میں چاہے وانی جی کے کھتر میں یعنی عارتھک گتویدیاں پرمکتہ سے اوپر آتی ہیں اور ان بڑھتی ہوئی عارتھک گتویدیوں کے پرنام شروع ایک نئے ورگ کا ادھائے اس کال میں دیکھتے ہیں جو ہے مدھیم ورگ نوی نگروں کی ستھاپنا ہوئی جہاں پہ مدھیم ورگ آیا اس ورگ نے ہی سامنتوں کا ویروت کیا تھا اور راجہ کو سہائتہ پرتشتہ اور شکت دی تھی تو اس پرکار مدھیم ورگ کا ادھائے ایک بہت مہتپونگ گھٹنا ہے اور مہتپونگ اس لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ کسی بھی دیش کے آرثک وکاس میں سب سے زیادہ یوگدان یدی کسی کا ہوتا ہے تو وہ مدھیم ورگ کا ہوتا ہے پنر جاگرین کا ہی پرنام تھا کہ نئے مارگوں کی خوج ہوئی نئے سمدری مارگوں کی خوج اس کا اگلا پرباؤ اور اس خوج کا ہم نے بارم بار جکر کیا ہے اور یہ اس کا کارن یدی ہم جانے کہ آخر خوج کی جرورت کیوں پڑی یا خوج ہوئی کیوں تو پہلا کارن تو اس پشت ہے کہ خوج کے پیچھے نئے نئے چیزوں کو جاننے کی اچھا بڑھتا ہوا بیعاپار اور وانچے اس نے نئے نئے بزار نئے مارکٹ کھوجنے کی آشکتہ محسوس کرائی اور دوسرا کارن یہ ہے کہ ترکوں نے جب قبضہ کیا سیلجک ترک نے چودہ سو تریپن کے آس پاس جو قبضے ہوئے تو پرنام سروپ کیا ہوا کہ جو جتنا تھل مارگ تھا بیعاپار کا وہ ایک طریقے سے عورد ہو گیا وہ ایک طریقے سے بادھت ہو گیا بند ہو گیا سو تھل مارگوں کے بند ہونے سے جس میں ریشم روڈ بھی تھا اس کے بند ہونے سے جل مارگوں کی کھوج کی جورت پڑی اور اسی لئے اس کال میں ہم نئے نئے سمدری راستوں کی کھوج کا کال اسے مانتے ہیں پاتے ہیں نئے سمدری مارگ جتنے بھی ہوئے وہ اسی کال میں پتا لگے ہیں دسوان بندو کلا پے پربھاؤ جس پر میں نے وستار سے آپ کو بتایا ہے کہ کلا پر کیا پربھاؤ پڑا اس تھاپت کلا چتر کلا سنگیت مورتی کلا کے کھیتر میں بہت سارے شلپ کار کلا کار ہوئے لیونارد رفاہل اس کے بعد مائکل آنجلو آدھی آدھی گیارمہ پربھاؤ ساہیتی کے کھیتر میں ساہیتی کا بہت اچھا وقاص ہوا کیونکہ printing پریس آیا ساہیتی کا بہت اچھا وقاص ہوا کیونکہ عربیوں نے انواد کیے اور ایسی عربیوں کی کے ساہیتی کا عربوں کے ساہیتی کا انواد بھی رومن یونانی بھاشاوں میں ہوا ساہیتی کا وقاص ہوا کیونکہ راشتری بھاشا کا وقاص ہوا جیسے انگلینڈ میں انگریجی فرانس میں فرنچ سپین میں سپینش آدھی آدھی سو ایٹالی میں ایٹالین تو ان راشتی بھاشاؤں کے وقاس سے کے کارن بھی ساہتی کا وقاس ہوتا ہے کل ملا کر ہم نے دیکھا کہ کس پرکار پنر جاگرن کا کال ورطمان کال جسے ہم آذنک کال کہتے ہیں اس کی نیو ہے یہ تو پنر جاگرن کے پرنام تھے کہ جس کے بعد نئے نئے ادیوگ آئے اور یہ سوائم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئے ادیوگوں کی استھاپنا ویگیانی کھوجوں کے پرنام شروع نئے نئے پلانٹس آدھی جو آئے یہ بھی اس کا ایک پرباؤ ہی تو ہوگا تو یہ بارمہ پرباؤ بن جاتا ہے اور ان سارے پرباؤوں کے پرنام شروع یورپ آدھنکتہ کی اور بڑھ جاتا ہے آدھنک یورپ کا نرمان ہوتا ہے آدھنک یورپ کا پرارمب ہوتا ہے آدھنک کال کا پرارمب ہوتا ہے نشکرش یا سنگشپت میں ہم کہیں تو اس کال کی مہتہ کے اس بات میں ہے کہ اس کال نے روڑی وادتہ کو سماپت کیا اشکشہ کو سماپت کیا اس کے ساتھ اجیانتہ سامانتی پرتھا ان سب پہ اچھی روک لگائے اس کال نے بودھک جاگریتی کو بڑھاوا دیا نئی سوچ کو بڑھاوا دیا مانو تا واد جیسے نئے وچار سامنے آئے اس کال نے مانو کے بھوتک جیون بھوتک سکھ اس کی اور وشش جان دیا اور اسی کا پرنام کہ نئے نئے آوشکار نئے نئے کھوجیں ایسی کھوجیں جو آدمی کے جیون کو سکھی بنانے میں سفل ثابت ہوئے ہیں اس کا کال ہم دیکھتے ہیں ویلاسطہ سامان جی جن جیون میں ویلاسطہ اسی کال کا پرنام تھی دھارمی کھتر میں بھی بہت مہتپون پرورتن ہم نے دیکھا جب نئے نئے وچاروں کا جنب ہوا اور نئے نئے صدھار ہوئے پروٹیسٹنٹ وچار دھارہ سامنے آئی نگر پھر شہر پھر مہا نگر یہ وچار بھی یا یہ سچائی بھی اسی کال میں آئے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنر جاگرن نے پورے یورپ میں ایک نئے یگ کو جنب دیا ایک نئے کال کو جنب دیا اور اسی لئے ہم اسے رینیسان کال کہتے ہیں اس کال نے جہاں ویکتی کو انتی کے لیے چلھایا ویکتی کو جہاں اوپر بڑھایا وہیں اس کال نے کچھ اور کھیتروں میں بہت مہتپون پرورتن دیکھے یدی اپی یہ پریورتن کچھ اچھی دشاہ میں نہیں ہے گزارن کے لیے یدی اپی ویسے تو ہم اسے آدھنک کال کہتے ہیں بدھک وکاس کا کال کہتے ہیں پر انتی کے راستے میں چڑھتے ہوئے وہ اپنے پیچھے کچھ برائیاں بھی چھوڑ رہا ہے جو آج بڑی سپشٹ روپ سے دکھائی دیتی ہیں اور ان برائیوں میں ایک تو ہے وکاس کی نئی پریبھاشہ جس کے تحق ہم پریورن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے بعد ویکتی جو ہے اس کال کے بعد دکھا جاتا ہے سوارتھی ہو چلا ساماجک پرانی نہ رہ کے بڑھتی ہوئی ویکتی وادی وچار دھارہ نے اسے ایک طریقے سے سوارتھی بنا دیا ہے ساتھ ہی اپنے ویشواد ایسی ویوستہ کو بھی پروساہن ملا پونجی دادی وچار دھارہ پنپنے لگی اور اس کے تحت مجدوروں کا شوشن ہونے لگا مجدور ورگ کا طبقہ بہت بڑا ایک سامنے آیا لیکن ان سب کے باوجود اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پنر جاگرن کا کال اندھکار سے پرکاش کے اور جانے والا ایک بہت بڑا قدم ہے ان برائیوں کو جس کا میں نے جکر کیا ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جدی ہم اور آگے بڑھیں جیسا کی سجیو مانو ستت روپ سے پریاس کر رہا ہے تو نشت روپ سے ہم اندھکار سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں پرکاش کی اور پنر جاگرن کے محتو کو جاننے کے بعد بدلتی ہوئی پرمپراؤں کو سمجھنے کے بعد اس کے پرناموں کو جاننے کے بعد ایک نظر سرسری نظر کچھ ایسے بندوں پر جس کے بینا اس ادھیائے کی چرچہ مائنے نہیں رکھتی پہلا نگر راجیوں یا نگروں کا ادھائی دوسرا بندو کہ نگر کے لوگ گاؤں کو اب تھوڑا ہین درشتی سے دیکھنے لگے یعنی اپنے کو سب بھی ماننے لگے تیسرا بندو مدرن کا آوشکار اس کال کی وشیشتہ چوتھی بات کہ رینیسان شبد کا پریوگ اس کال کے لیے ہوتا ہے پنر جاگرن پانچوا بندو سور منڈل کا بدلتا وشواس کہ پرتوی ابچاروں اور گھومتی ہے اور اس وقار دھرم پر کٹھور چوڑ چرچ پر کٹھور چوڑ اگلا بندو وشو دیالوں کی اس کال میں دیکھی گئے اگلا بندو کہ پشمی یورپ سامراج کا پتن اور اس کے ساتھ ہی بائزن ٹائن اور اسلام دیش دیشوں کے بیچ کے ویعپار سے اٹلی کا ایک طریقے سے پرادربھاؤ بائزن ٹائن اور یونان بائزن ٹائن اور اسلامی دیشوں کے بیچ کے ویعپار اگلا اگلا بندو منگول نے چین کے ساتھ ریشم مارگ سے ویعپار کیا تو یہ ریشم مارگ کی مہت تا جو بعد میں بہت ورشوں تک بہت مہت پونڈ رہی مانوتا وادی وچار دھارہ کا آنا تارکک بودھ کا بڑھتا پربھاؤ پلیٹو ارشتو جو ایک طریقے سے لپت ہو چکے تھے ان کا واپس اس تھان پانا پلیٹو کو عربی بھاشا میں افلاتو کہتے ہیں پلیٹو کو عربی بھاشا میں افلاتو اور اریسٹوٹل کو ارسٹو اس کے بعد پادوا وش دیالے میں آئیر وجیان کے شروعات اور پہلا ویکٹی بیلجین مول کا تھا جس کا میں نے بتایا ہے ویسیلیس جس کا نام تھا آئیر وجیان یتھارت جتا اگلا بندو جتھارت واد اس کے بعد گٹن برگ چھاپے کھانے کی شروعات اور چھاپے کھانے کے عوشکار سے ہوئے نئے پربھاؤ اگلا بندو دھرم کا گھٹا ہوا نینترن سماج پر اس کے بعد راشتروں کا بھاشائی آدھار پر اگلا بندو پندرہ سو سترہ میں مارٹن لوتھر کا سامنے آنا اور ایک طریقے سے پروٹیسٹن موہمن کی شروعات اسی سمیس سے ہوتی ہے اس کے بعد کوپر نکس اور اس کے دوارہ دیا گیا نیا سدھانت کی پر سہی سبھی گرہ سور کی پرکرمہ کرتے ہیں پھر کیپلر دوارہ اسے سہی ثابت کرنا سدھانت کو اور گیلیلیو نے بتایا کہ گیان وشوات سے ہٹ کر اولوکن پریوگوں کے پورن تہ آدھارت ہے سو یہ مول تہ یہ سارے بندو جب بھی ہم پنر جاگرن کی بات کریں تو پنر جاگرن کا وچار آتے ہی یہ جو اٹھارہ انیس باتیں ہیں یہ کسی بھی پاٹھک کے من میں آنا چاہیے اور اس لئے یہ اوشک تھا کہ انت میں سنگشپ میں ایک بار پنہ دہرا دیا جائے